شبیر ابن عادل جب زندگی کا مقصد لوگوں سے پوچھا گیا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس دنیا کی کامیابی اور یہاں مال و دولت کا حصول کامیابی ہے زندگی کی کسی نے کہا کہ شہرت دوام شہرت جو ہے وہ کامیابی ہے اور کسی نے عزت کو منصب کو اختدار کو زندگی کی کامیابی قرار دیا بہت سے لوگوں کی رائے ہیں اور ہر ایک کی رائے اپنی رائے ہوتی ہے ظاہر ہے ہم ہر ایک کی رائے کو معلوم کرتے ہیں لیکن انسان کرتا وہی ہے جو بنیادی طور پر ضروری ہو انسانی زندگی کے لیے اور یہ ہمیں کون بتائے گا یہ کیسے معلوم ہوگا کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا اور اس کا کیا مقصد ہے اس کو بھیجنے کا ظاہر ہے کہ انسان کو جس نے خلق کیا ہے جس نے تخلیق کیا ہے اللہ تعالیٰ رب العزت کی ذات بابرکات ہی ہمیں یہ بتائے گی اسی سے معلوم ہوگا کہ انسانی زندگی کا مقصد اصل میں ہے کیا اور اس مقصد کو ہم تک پہنچانے کے لیے اب سے چودہ سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ان کی ذات بابرکات نے ان کی حیات تیبہ میں یہ بات پوشی جاتی اور انہوں نے جو پیغام دیا قرآن پاک کا پیغام اللہ تعالیٰ کا کلام ہم تک پہنچایا قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کے آخری آسمانی کتاب ہیں اور پھر اس کے علاوہ اپنے نبی پاک کی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو رہتی دنیا تک ہمارے لئے ہدایت کا نمونہ ہے وہ ہمارے سامنے پیش کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدبہ حچت الودا میں فرمایا تھا کہ میں اپنے بیچے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جنہیں اگر مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی ایک قرآن اور دوسرے سنت اگر ہم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیں تو ہم یقینا کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اصل کامیابی تو وہی کامیابی ہے جو آخرت کی کامیابی ہے اور یہ دنیا یہ دنیا رہ گئی ہے تو اس کی زندگی چند روزہ ہے اس کی کامیابی اور اس کی ناکامی ناکامی نہیں اس کی کامیابی کامیابی نہیں کامیابی اور ناکامی کا میار وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور جو اس کے رسول نے بتایا ہے وہی کامیابی ہے اور وہی ناکامی ہے اگر ہم آخرت میں کامیابی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ کام کرتے رہے تو دنیا کی کامیابی بھی یقیناً حاصل ہوگی کیونکہ اگر ہم قرآن پاک میں نظر ڈالیں اور آدیس نبیہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر تعلیمات اس دنیا کی زندگی گزارنے کے بارے میں ہیں اس دنیا کے معاملات کے بارے میں ہیں کہ انسان کو اپنی روزی کس طرح کمانی چاہیے لوگوں کے دوسروں سے تعلقات کیسے ہوں اخلاق کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہوئی کہا گیا ہے کہ تم میں سے وہ لوگ اچھ ہیں جن کے اخلاق اچھ ہیں یہ گابید و ظاہر جو راتوں کو جا کے عبادت کرتا ہے ایک اچھے اخلاق والا انسان اس سے کہیں زیادہ درجہ حاصل کر سکتا ہے اپنے اخلاق کی بدلت اور معاملات کیا ہیں حکومت کیا ہوگی لوگ کیسے رہیں گے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بارے میں بتایا گیا اور رسول اللہ نے خود بھی کہا اور اپنی زندگی سے عملی طور پر بھی اس بات کو ثابت کر کے بتایا ہمیں کہ یہ سارے معاملات کس طرح نپٹائے جانے چاہیے دنیاوی معاملات لیکن اصل نظر انسان کی نتیجے پہ رہے آخرت پہ رہے گی آخرت ہی اصل کامیابی ہے تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر ہم آخرت کو لے کے چلیں گے تو دنیا کی کامیابی بھی ہمارے قدم چومے گی جس کے لئے ہمیں اس کے پیچھے بھانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی کسی نے بڑے اچھی مثال دیئے کہ اگر آپ روشنی کی طرف چل رہے ہو تو سائے آپ کے پیچھے ہوتا ہے اور اگر آپ روشنی کی طرف سے پیٹ کر لیں تو سائے آپ کے آگے ہوتا ہے اور آپ سائے کی پیچھے بھاگتے ہی رہتے ہیں یہی مثال ہے بس اس دنیا کی اگر آپ اس کے پیچھے دھوڑیں گے تو سائے کی طرف آپ اس کے پیچھے ہی دھوڑتے رہیں گے روشنی کی طرف آپ ہوں گے تو یہ دنیا آپ کی پیچھے آئے گی روشنی وہی روشنی ہے جو قرآن کی روشنی ہے جو سنت کی روشنی ہے